تو ہلو دوستوں سواغت ہے آپ سب کا آپ کموری جنرل بندیلی نسکے میں دوستوں آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے ہیں کونسی دو ایسی سیکس پوجیشنز ہیں جو محلاؤں کو بہت ہی زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں اور محلاؤں بہت ہی زیادہ پسند کرتی ہیں ساید یہ جانکاری آپ کو نہ پتا ہو تو اس ویڈیو میں پورے لاش تک بنے رہنا کیسے کرنا چاہیے کونسی وہ اسٹائل ہے یا کونسی وہ سیکس پوجیشن ہے جو محلاؤں کو سب سے زیادہ یعنی لڑکیوں کو سب سے زیادہ پسند ہے اگر آپ کی کوئی گرل فرینڈ ہے یا آپ کا پارٹنر ہے جو آپ سے خوش نہیں رہ پا رہا ہو تو یہ سیکس پوجیشنز کا یوج کریں اور اپنے گرل فرینڈ یا اپنے پارٹنر کو ہنڈیڈ پرسن سنتوشٹ آپ کر سکتے ہیں دیکھیں ہم بات کرنے والے ہیں سیکس پوجیشن کی دیکھیں سیکس پوجیشنز اگر آپ صحیح یوج کرتے ہیں تو آپ اپنے پارٹنر کو اور اپنے گرل فرینڈ کو آپ سنتوشٹ رکھ سکتے ہیں اور آپ نہ تو آپ کا پارٹنر آپ سے اوبے کا اور نہ ہی آپ کی گرل فرینڈ بھی آپ کو چھوڑ کر جائے گی یہ ایک بات یاد رکھ لیجئے اس لیے صحیح سیکس پوجیشن کا ہونا اور اچت سمیں سیکس پوجیشن کی لیے جتنا سمیں اچت ہونا چاہیے اتنا سمیں دینا آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے پہلی جو سب سے اچھی پوجیشن ہوتی ہے سیکس کرنے کے لیے وہ ہوتی ہے سگم ڈوگی اسٹائل پوجیشن ہے اس میں کیا ہوتا ہے تو دیکھیں بتاتے ہم کہ اپنے پیٹ کے پر لیٹنے پر جب پارٹنر پیچھے سے آپ کے اندر آتا ہے تو اسے واسطوں میں گہرائی تک جانے میں مدد ملتی ہے اور آپ کے پیروں کو بند رکھنے میں سے گھرسن ہوتا ہے اور اسے جی اسپورٹ تک پہنچ ملتی ہے وزدر کے خلاف لیٹنے کا اترکت گھرسن بھی بہت اچھا لگتا ہے اور اگر لڑکا بھی پیچھے سے آپ کی پیچھ کے پر لیٹ جائے تو وہ نکٹتا واسطوں میں اترنگ محسوس ہو جاتی ہے یہ پوجیشن ڈوگی اسٹائل کی ترہی ہے لیکن اسے تھوڑا سنسودت کر دیا گیا ہے اور مہلاؤں کو اس پوجیشن میں سیکس کرنے بہت ہی جیادہ مجھا آتا ہے ساتھ ہی اس پوجیشن میں سیکس کرنے پر پارٹنر ایک دوسرے سے وہ تیجک باتیں بھی کر سکتے ہیں یہ ایک ایسی سیکس پوجیشن جیسے مہلاؤں اور خاص کر لڑکیاں بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اس میں ہوتا کیا ہے تو دیکھئے جیسے مہلاؤں کو آپ ڈوگی اسٹائل میں بنا دیں گے اور آپ ایک پیر کو آپ نیچے کر لیں گے اور ایک پیر کو آپ اوپر اٹھا لیں گے اپنے اور اس کے بعد آپ سیکس کریں پیچھے سے تو زیادہ ہی اچھا رہتا ہے دوسری سیکس پوجیشن جو مہلاؤں دوارہ بہت پسند کی جاتی ہے وہ ہے آپ کی پیمین ان ٹاپ بومین ان ٹاپ سیکس پوجیشن اس میں کیا ہوتا ہے یہ دیکھئے ہر مہلہ یا ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے ہم اپنے بائی فرینڈ یا اپنے پارٹنر کے اوپر چڑھ کر سیکس کریں تو وہی پوجیشن ہے بومین ان ٹاپ تو اس کا یوج کریں اگر آپ کا پانٹر آپ سے خوش نہیں ہے یا پھر آپ کی گرل فرینڈ آپ کو چھوڑ کر جا رہی ہے یا جانے والی ہے یا پھر وہ خوش نہیں ہے ٹھیک ہے تو بومین ان ٹاپ پوجیشن بہت سی مہلاؤں کو کافی زیادہ پسند آتی ہیں حالانکہ بہت سی مہلاؤں کو یہ پوجیشن زیادہ پسند نہیں ہے لیکن زیادہ تار مہلاؤں اسے پسند کرتی ہیں نائنٹی پرسنٹ کیس میں یہ پوجیشن سبھی مہلاؤں کو پسند آتی ہے ٹھیک ایسا اس لیے ہے کیونکہ یہ مہلاؤں کو اپنے سویم کی سمبھو پر ادھک نینترن دیتی ہے مہلاؤں خود نینترن لیتی ہیں کہ انہیں کس گتی سے سیکس کرنا ہے ایسی استثیتی میں پورے کنٹرول مہلہ کے پاس ہی ہوتا ہے مہلاؤں جب چاہے رک سکتی ہیں اور جب چاہے اپنی گتی کو بڑھا سکتی ہیں اس پوجیشن میں سیکس کرنے پر پوروز مہلہ کے استرنگوہ بھی آسانی سے چون سکتے ہیں یا چوچ سکتے ہیں یا دبا سکتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ مہلہ آپ کے سامنے کی طرف مہ کر کے آپ کے لنگ گو پر بیٹھتی ہے اور اس کے بعد وہ اپنی سپیڈ سے سیکس کرتی ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کئی لڑکیوں کو آپ کی سیکس پاور جان نہیں ہوتی ہے اس لیے وہ چاہتی ہیں کہ آپ اس پرکار سے سیکس کروائے تاکہ ان کو آپ کی سیکس پاور کا پتہ چل سکے کہ آپ کتنے دیر تک چل سکتے ہیں تو یہ دو پوجیشن تھیں سائد آپ کو نہ پتہ ہوں یا اگر پتہ ہوں تو ان کا ٹرائی جرور کریں اگر آپ کے ساتھ ایسی سمجھ سے آئے کہ آپ کا پارٹنر خوش نہیں ہے یا پھر آپ کی گلڈ فینڈ خوش نہیں ہے اگر بیڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز لائک جرور کر دینا اپنے سبھی دوستوں میں شیئر کر دینا اور چینل اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے کیونکہ ایسے ہی ویڈیوز انٹرسٹنگ ویڈیوز ہم اپنے چینل پر لاتے رہتے ہیں تینک